ہاں میں تمہاری ساری سادش کو یعنی دفت کر دوں گا اے اپنے دور دی سپر دوپر ایڈ فلم سی ایڈ دی کانی بڑی شاندار سی ایڈ دا میوزک بڑا شاندار سی اور اس فلم نے اپنے دور دی بڑا اچھا بزنس کیتا ہے اس سلم دے دکارن یوسف خان محمد دیلی زیبا خرشید اللہ ساکی سیما نمی عدیب چنگیزی تے علیہ السلام کشمیری اس سلم دے دکارن اقبال یوسف چنساز شریف صدیق ایڈا میزک دیتا تافو نے اس سلم دے اندر یوسف خان نے راجیدہ کردار ادا کیتا ہے جلا کے ایک پنڈ وچھ رہن دے اور اس دا دوست شانو شانواز ہندہ ہے اور پنڈ کافی عرصہ پہلے پنڈ چھوڑ کے جا چکے ہندہ ہے اور بہت عرصد بعد پنڈ بچھ واپس آندہ ہے اور راجید ماندہ کردار سیما بیگم نے ادا کیتا ہے جلا شانو ہندہ ہے ایک شاتر اور چلاک شخص ہندہ ہے جد کے راجی ایک سادہ اور اچھا انسان ہندہ ہے رضیہ نیمی کہ راجی اپس دوسرے نال پیار کردیں شانواز آندہ ہے اور آ کے مکاری کردہ ہے چال چلدہ ہے اور کربارتے نام تے وہ دکلوں ساری جادات اتھیال آندہ ہے اور ساری جادات چکر کر کے اپنے نام منتقل کروا کے شہر چلا جاندہ ہے اور شہر جا کے وہ جڑیوں دی جادات ہندی یہ تیری موت بیٹا بند کر ماں کے قسمت کا منحق اڑھانے والے بھائی بند کر بھائی کے شانو جڑا ہندہ ہے شانواز اور کرمداد آصف خان بھی عوالے کردیں دے آصف خان ایک خرکار ہندہ ہے اور بچے اغوا کر کے بڑین اغوا کر کے وہ خرکار کیم پیچھے لیا کے جاندہ ہے اور اتھے انہیں رکھتے ہیں اور انہیں تے ظلم کردے ہیں اس قانی دا دوسرا پورشن ہے اووے امجد خان امجد دا جڑا کردار ہے اداکار ساکھی نے ادا کیتے ہیں تے او دے جڑے دو بیٹی ہندہیں ایک جڑا ہندہ ہے وہ محمد علی ہندہ ہے اتنا اسلم ہندہ ہے تے جڑا دو جو ہندہ ہے اوز دا نام سلمان ہندہ ہے انہوں سلو کہندے ہیں او دا کردار اداکار خرشی دولہ نے ادا کیتے ہیں اے جو دونوں پراہوں دن آپ پاسی سوتیلے پراہوں دن جیڑا سلمان ہندہ ہے او جڑا اسلم محمد علی کو خار کھاندہ ہے او دے کو نفرت کردہ ہے کیونکہ پیون ساری جہدات جڑا اتر دے نام اسلم دے نام کیتی ہندہ ہے جیڑا انہوں دکھ ہندہ ہے اور انہوں سلمان جڑا ہندہ ہے خرشی دولہ اسی دا خار بھی ہندہ ہے اور دکھ ہی ہندہ ہے کہ او دے ناز ظلم کیتا گیا ہے امجد خان دا دشمن ہندہ ہے اکبر اکبر دے دو بیٹے اندین عدیب اور چنگیزی ایک اردار اداکار علیہ السلم کشمیری نے ادا کیتا ہے زیبان سلم دے اندر زرینہ دا کردار ادا کیتا ہے جیڑی کے علیہ السلم کشمیری دی پتیجی ہندی ہے اور علیہ السلم کشمیری اکبر نے اپنے پرہانوں قتل کیتا ہندہ ہے اور جیڑی زرینہ دی ماں ہو دی وہ پاگل ہندی ہے جیڑا دی خاطر ہو دے چچا اکبر نے انہیں پیون قتل کیتا ہندہ ہے اور جس وجہ سے وہ دی ماں پاگل ہو جاندی ہے اور جیڑا اسلم ہندہ ہے انہ دی دشمنی نہ دینا لون دی اکبر ہو رہاں دینا اور جیڑا اکبر ہندہ ہے وہ ایک نشانے باز نو بلاندہ ہے اور بلا کے وہ جیڑا امجد ہونے ہے اس نو مروانا چاہندہ ہے اور وہ منصوبہ بلا رہے ہندہ ہے جی دی زرینہ نو خبر ہو جاندی ہے زرینہ جا کے ابھیلی پوچھتی ہے اور اسلم نو جا کے دستی ہے لیکن اس دو پہلے جیڑا امجد ہوندہ ہے وہ کبرستان وہ ہر جمرات کبرستان میں جاندہ ہے اپنے بیوی دی قبر ہوتے وہ کبرستان واسطے نکل چکے ہوندہ ہے زرینہ جا کے اسلم دستی ہے اسلم تے زرینہ دو جنال پیار کردیں اسلم اپنے پراہ سلمانو لے کے والد دا پیچھا کردہ ہے نشانچی بات جیڑا گوگا ہوندہ ہے اور زہر شاہ نے ایک دار دا کی تے جیڑا کے ایک قرائے دا قاتل ہوندہ ہے امجد ہوتے ملا کردہ ہے لیکن گولی جیڑا نا انہوں چھوٹے گزر جاندی ہے ساکی بچ جاندہ ہے اتی جیری اسلم تے سلمان دونوں پوچ جاندن جیڑا سلمان ہوندہ ہے او تے اسلم دونوں قاتل دا پچھا کردن ہٹر بنے ہوندے او دے بچ داخل ہو جاندہ ہے اور محمدلی ہوتے پیچھے داخل ہوندہ ہے اونا دے آپس سے لڑائی ہوندی ہے اور جو وہ گوگنیوں مار کے پلٹ دا ہے پیچھے ہوتے کوئی عملہ کردے عملہ کردے ہوتے سر وچ بار کردے وہ زخمیوں کے بیوش ہو جاندہ ہے اور جیڑا عملہ آور ہوندہ ہے وہ تو کوئی پتہ نہیں ہوندہ کہ وہ کون عملہ آور اے ہوندہ ہے کہ جیڑا اسلم ہوندہ ہے وہ غشق آ کے باہر گردہ ہے پاہر کو تلے گردہ ہے تلے کشتی ہوندی اور کشتی دے بچ سوار ہو کے وہ بگار کیمپا لے علاقے پوجھ جاندہ ہے جی تھے آصف خان اس نے پکڑ لے دیں اس نے پہلے جیڑا راجی ہوندہ ہے ریک چل رہے ہوندہ ہے راجی جیڑا ہوندہ ہے جیڑا پولیس آگے ہوندی جدہ تو بے دخل کر دیئے انہوں پتہ چلتا ہے کہ شانو شانواز نے او دنال توکھا کیتے ہیں اور انہوں پتہ چلتا ہے کہ شانواز نے کلا بلا لیتا ہے وہ آندہ ہے اور دینا لڑائی کر دے اور لڑائی کر کے جیڑے گھنٹے ہوندے ہیں وہ راجی نے بیوش کر دے اور وہ بیوش کرنے تو اس نے بے گار کیمپی پچا دیتا جاندہ ہے یہ بے گار کیمپ جیڑا ہوندہ ہے یہ کرمداد آصف خاندہ ہوندہ ہے یہ تھے آکے انہوں پتہ چلتا ہے کہ کافی سارے بندے ہوندی کہہ دی چند یہ تھے آکے راجی یہ اسلم دی ملاقات ہوندی ہے چکوری بھی اس بے گار کیمپ دا ایسا ہوندی ہے جیڑی کے کرمداد دی ساتھی ہوندی ہے وہ تھے خالصی موٹے دینا لونہ دی ملاقات ہوندی ہے اور وہ مل کے پلاننگ کر دیں اسلم تھے راجی مل کے پلاننگ کر دیں خالصی موٹا بھی انہوں دینا لوندے اور فرار انہوں دی کوشش کر دیں اور وہ دی جڑی دوست ہوندی ہے چکوری انہوں جرغمال بنا کے تو فرار ہو جان دن عاصف خان انہوں نے پچھا کر دے ادھے راستے جدو پوچھ دن تو چکوری انہوں نے کہن دے کہ تو اگر واپس جانا چاہیں تو واپس جات سکتی لیکن چکوری انہوں نے گل نہیں مندی وہ کہن دی کہ میں بھی اپنی عزت لٹا آکے تنگ آ چکی ہیں میں تو آڈے نال جام آگی خیر ادھے دیری عاصف خان انہوں نے عملہ کر دن دے اور اس سمبلے جو عاصف خان تے ساتھیانوں مار دن دن اور خود فرار ہو جان دن اور جدو فرار ہو کے پوچھ دن چونکہ اسلم دی یاداش گم ہو چکی ہون دی یہ نا کہ جڑا چنگیزی ہون دے اسلم اسے لاکج پوچھ دے جس لاکج اس دا اپنا علاقہ ہون دے اسلم اس لاکج پوچھ دے جڑا اپنا علاقہ ہون دے چنگیزی انہوں ایک جگہ دیکھ لین دے اور جاکے اپنے پیون ہو جستے ہیں کہ میں آج اسلم نے بیکھیا ہے ہر جڑا راجی ہون دے چنگیزی سے حرکت دیکھ رہا دے انہوں کو شاک پہن دے وہ پیچھا کر دے اور پیچھا کر کے بھیلی دے اندرز آخر ہو جان دے اور سب کچھ بیکھ لین دے انہوں تھے لڑائی ہون دی اور لڑائی دے دوران انہوں پکڑ کے تیخانی بند کر دیں اور زرینہ انہوں پکڑ کے اسے تیخانی بند کر دیں دیں جڑا اسلم ہون دے اس نوں اکبر یہ دستہ ہے کہ تُو میرا بیٹے ہیں اور میرا جڑا دشمر ہے یعنی کہ پتر کو نو پیو نو قتل کرانا چاہن دے ہرہو محمد علی جان دے اور جا کے اپنے پیو دے عملہ کر دے پیو بچ جان دے لیکن محمد علی دے سر دے چوڑ لگتی ہے اور چوڑ لگن دا یاداش واپس آ جان دی اتنے چکوری تیخانی داخل ہون دی تو زرینہ تے راجون نو ریاہ کر آ دیں دی سارے آ جانے سارے ملک دشمر تے عملہ کر دیں اور اس سملے دے دوران اللہ اس کشمیری بھی مارے آ جان دے عدیب بھی مارے آ جان دے اور چکوری بھی مارے جان دی اور راجو بھی زخمی ہون دے اور راجو دو زخمی ہون دے اسلام محمد علی جان لگ دے کہ ادھا جڑا پراہ ہون دے سلمان خرشی دو لاہو آ جان دے اور آ کے ادھے پستول تان لین دے اور وہ نے کہا دے کہ میں سارے زندگی تیرے خار کھا دی یہ اور جڑا آٹھے دے اندر جڑی آگ لگائی سی اور میں ہی لگائی سی تاکہ تو مار جان دے لیکن تو خوش قسمی تی دینا باج گیاں میں تیرے صرف تیوار بھی کیتا لیکن تو باج گیاں تو ساری زندگی میرے نال زیادی کیتی ہے وہ انہوں مارنا چاہ دے لیکن جڑا راجو ہون دے راجو خنجر دوار کر کے انہوں مار دیں دے اور خود بھی مارے جان دے اور سارے بندے علاق ہو جان دے جڑا اسلام تے ذرینا آپس سے مل جان دے اے فیلم بڑی ہی زبردہ ستے گانے بڑے زبردہ سن سٹوری بڑی زبردہ ستے اور اپنے دور دی سپر دوپر ہٹ فیلم ہے اگر تو ان میری معلومات اچھی لگیاں وہ میرے چینل لائک کرو سسکرائب کرو شیئر کرو دے پیارا جا کمیٹس کرو تے نیکس ویڈیو تاک راب راکھا